پی ٹی آئی کی امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد نے نواز شریف کی ناہلی کے بعد انے ایک سو بیس میں عوامی رابطے تیز کر دیے اور عوام کو الیکشن میں برپور مقابلے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا اپنے دفتر میں کارکنوں کے ساتھ نیوز کانفرنس میں ڈاکٹر یاسمین راشد نے شباز شریف کو چیلنج کیا کہ وہ ان کے مقابلے میں ضرور الیکشن لڑیں اور بھاگے نہیں ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں انہیں صرف تینتیس دن الیکشن مہم کا موقع ملا اور انہوں نے باون ہزار سے زائد ووڈ لے کر پارٹی کارکنوں کے حوصلے بلند کر دیے ان کو یہ نہیں پتا کہ اس علاقے کو لوگ پہلے ناراض بیٹھے ہوئے تھے ان سے اگر وہ پہلے ناراض نہ ہوتے تو شاید وہ باون ہزار ووٹ یہ دھاندلی کے باوجود دھاندلی کے باوجود ہر قسم کی منپلیشن کے باوجود یہاں تک کہ جو پچھلا آرو تھا جب میں شکایت لے گئی کہی اس نے مجھے پچھاننے سے انکار کر دیا یہ حال تھا اس وقت اس کے باوجود باون ہزار ووٹ ان کو مجبوراں شو کرنے پڑے کاؤنٹنگ میں انہوں نے ہمیں شامل نہیں ہونے دیا ڈاکٹر یاسمین راشد نے انتباہ کیا کہ ترقیاتی کاموں کی آر میں پری پول داندلی نہ کی جائے کیمرامین امران بڑھ کے ساتھ اجاز مردہ نائنٹی ٹو نیوز لاہور